وزیراعظم کی جانب سے عرقین پارلیمنٹ کے عزاز میں زہرانہ جاری شدقہ کے موبائل فون استقبالیہ پر جمع کر لیے گئے زہرانہ سے متعلق مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر آگاہ کیجئے گا جی بالکل پرائم نیسٹر کی طرف سے آج مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر اور عرقین اسمبلی ہیں ان کے عزاز میں پہلے تو یہ تھا کہ ساگڈار کی جنب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ناشتے پر مدعو کرنا ہے لیکن پھر ایلاس کا وقت جو تبدیل کیا گیا اب زہرانہ جو ہے وہ پرائم نیسٹر کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس میں عرقین جو ہیں اب کافی تعداد میں پہنچ چکے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم کیبنٹ میٹنگ کے بعد اس زہرانے میں خود بھی شریک ہوں گے اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے موبائل فون اور جو دیگر ڈیوائسز ہیں وہ بھی باہر جمع کر لی گئی ہیں اور کسی بھی پارلیمنٹیرین کو کوئی بھی کسی قسم کی جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے وہ اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے اب اس پہ مشاورت ہونی ہے کہ آج اپنے جو لوگ ہیں وہ کس طرح پورے کرنے ہیں قومی اسمبلی اور جو سینیٹ دونوں میں مسلم لیگ نون خاص طور پر ان کے لوگوں کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے تو اسی لیے اب یہ جو زورانہ دیا گیا ہے اور زورانے میں تمام پارلیمنٹیرین کو مسلم لیگ نون اور جو سینیٹ اور اسمبلی میں ہیں ان دونوں کو مدعو کیا گیا ہے تو اب کافی تعداد میں جو پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پہنچ چکے ہیں لیکن پرائم نیسٹر جو ہیں وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے کیونکہ کیبنٹ میٹنگ بھی ابھی تک نہیں ہوئی اور سینیٹ کا علاق بھی اب وقت اس کا تبدیل کر کے تین بجے کیا گیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دینوں سے چل رہی ہیں آج چھٹی کے دن بھی لاس ہے چھٹی کے دن بھی جو ترامیم ہے وہ کروانے کے لیے بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ سب سے زیادہ سرگرم ہیں انہوں نے مولانا فضل رمان سے رات گئے بھی ملاقات کی اب بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں کوشش کی جاری ہے کہ متفقہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ حکمت عملی تیہ کی جائے اور متفقہ اور مشترکہ طور پر جو ہے وہ ڈرافٹ لاکے اس کو منظور کروایا جائے دوسری طرف ابھی کوئی دیر پہلے حکمتی جو کابرین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس تعداد بھی پوری ہے خاجہ آسف نے بالکل واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس بالکل جو نمبر گیم ہے وہ مکمل ہے اور کسی بھی قسم کی جو ترامیم کروانے میں مشکل نہیں ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تیرہویں ترامیم کے بعد سے اب تک جتنی بھی ترامیم ہیں وہ اتفاق کے رائے سے ہوئی ہیں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اتفاق کے رائے سے ہو تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکمت جو عرقین پارلیمنٹ ہے یہ سارے مل کے کس طرح جو اتادی جماعتوں کے ساتھ مل کے دو اتائی اکثریت کے ساتھ جو ترامیم ہیں وہ پاس کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں پوزیشن کو کیا ساتھ لے کے چلتے ہیں یا پوزیشن کی طرف سے جو رضا مندی ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں ابھی دکھائی دے رہی ہیں اس پر فیصلہ ہونا ہے بار بار پارلیمنٹیرین کی طرف سے جو وقت تبدیل کے جاتے ہیں تو اس پر بھی وہ خاصے نراض نظر آتے ہیں کہ کبھی بارہ بجے کا وقت ہوتا ہے تو پھر جب وہ پہنچتے ہیں تو پھر وقت تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ چال رہا ہے یہاں پہ یاسر نظرم ساتھ موجود ہے یاسر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت وزیراعظم کی جانب سے رقینی پارلیمنٹ کے عزاس میں زہرانہ جو موبائل فون استقبالیہ پر جمع کر لیے گئے ہیں زہرانے سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہماری نمائن دے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے اور جو آمد کا سلسلہ ہے زہرانے میں وہ مستقل اجاری ہے